سمان اللہمہ کنے ولی کل حجت ابن الحسن سلوات کالہ وعلیٰ عبائیٰ فی حاضی ساعتن وفی کل ساعتن من ساتلہل ونہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وائنن حتا تسکن ورزقاتون وتمتیو فیہاں طویلا یا رب محمد وعال محمد اجل فرجال محمد اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد یا کاشفل کرب ان وجہ الحسین علیہ الصلاة والسلام ایک شفکار بی وکرب المومنینہ بحق اخیق الحسین علیہ الصلاة والسلام یا عبل فضل اللباس علمدار ادرکنی فی سبیل اللہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعال محمد وعال جل فرجال محمد جشنِ پاک دی کبولیت وصلِ باوازِ بلند صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد اپنے اپنے مرحومین دی بکشش و مغفرت واسطے بارے دیگر لوازِ بلند صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وآلِ محمد اپنے مریضہ دی شفایعابی واسطے موطر کر زبانہ نبارے دیگر باوازِ بلند صلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اپنے حادیہ برحاکیمہ میں زمان علیہ مسلام دے ظہور واسطے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر دھیر سارے اب آپ تشریف فرماو اپنے مالے کی حقیقی دنام باوازے بلند چیس ہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام دویں ہتھ بلند گھر کے یک زبان نعرہ حیدری باوازے بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و آل مالک کلم ستمہ مومنین مومن آدھا جشن پاک دویں ٹورکی آیا رحمان خالق اپنے دربار دیچی بادت شمار فرماوے بانی آندہ جشن منایا جشن پاک دویں جس مومن عزدار نے جس حوالے دن آل حصہ ملایا ہے وقتی آخری حجت امام رضا بادشادی و خوشی اپنے دربار دیچی بادت شمار فرماوے جشن پاک دویں جتنے مومنین مومنات رضا بادشادی آمد دوست کے اپنے لیل دیچ حاجات لے کے بیٹھے مالک توڑی تمام حاجات نو اپنے دربار دیچ شرف قبولیت عطا فرماوے امام رضا بادشادی آمد دوست کے جڑیاں بے اولاد جوری اولاد وست سکھ دین مالک انہوں حیاتی آل اپنے دوست عطا فرماوے جڑے بیمار ان مالک انہوں شفائے کامل آجلہ عطا فرماوے آئی دیسا تو بڑی دوہ مالک ساڑے حادی برحاق امام زمان علیہ السلام دے ظہور دویچتا جی ہووے بارہ میں بادشادی آمد و سلامتی وست بابا عزب علان صلوات پڑھو اللہ امام صلی اللہ محمد و آل محمد میرے ماتھے پہ محراب عشق علی تیرے ماتھے پہ پھر یہ شکن کس لیے محول خوبصورت منظر خوبصورت رضا بادشادی آمد سارے عزدار ماتمی چہرے نمازیوں دویچ میرا گھر میرا وطن بانے لی حسیت میں نازج شن پاکتے آیاں میں ربائی اس وجہ کو شروع کیتی ہے کہ آج دا مسلمان اتراز کر دائے کہ اپنے بادشادی خوشی دویچ خوشی منہ دن انہا دیا کوئی ٹور جاوے کسے بادشادی وفات ہوئے انہا دا سوگ منہ دن ایک کملہ فیال نہیں کرتا اصلا صرف اپنے بادشامہ دی سوگ نہیں مک کر دے بلکہ جدن ساڑے اپنے گھار دیوچوئی ٹورے یاسی اُتھے بھی حسین بادشادہ ذکر کرنے آئے تائنہ عرض کیتی ہے کہ میرے ماتھے پہ محراب عشق علی تیرے ماتھے پہ پھر یہ شکن کس لیے اور ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا تیرے سینے میں پھر یہ دکھن کس لیے زندگی آدھر آدم انہیت سلام ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا تیرے سینے میں پھر یہ دکھن کس لیے اور آنکھیں اپنی میری آنسوں اپنے میرے تیری آنکھوں میں پھر یہ چوبھن کس لیے آگ پر میں چلوں پھر جلوں نہ جلوں تجھ کو ہوتی ہے پھر یہ جلن کس لیے زندگی آدھر آزم کیا بات ہے کیا بات ہے مالکہ نے جی میں نوکر مبشر بھائی مالکہ نے اپنی خصوصی رحمت دینا باران رحمت دا بڑی شدہ تو انتظار ہے سارے نمازی عزدار مومن نے دعا کر دیا ان کے مولا ایک رحمت علی بارش ہوئے آج دے رضا بادشاہ دی احمد موجزہ کہ مالکہ نے بران رحمت نوازی اسم مومن باواز بلند سلوات پڑھو مبشر بھائی دے حکم دی تعمیل کہ میرے ماتے پہ محراب عشق علی تیرے ماتے پہ پھر یہ شکن کس لیے ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا تیرے سینے میں پھر یہ دکھن کس لیے اور آنکھیں اپنی میری آنسوں اپنے میرے تیری آنکھوں میں پھر یہ چبھن کس لیے آگ پر میں چلوں پھر جلوں نہ جلوں تجھ کو ہوتی ہے پھر یہ جلن کس لیے زندگی آدھر آزا باوازِ بلند صلوات پڑھو بارے دیگر باوازِ بلند صلوات حسین تہتا سمجھ نہیں آندہ حسین رازِ خدا کو آدھن زندگی آدھر آزو میں بیات امامِ رضا بازشاہ دے روزے دن آلم آسو میں حسین تہتا سمجھ نہیں آندہ حسین رازِ خدا کو آدھن اور حسین حسین کچھ وقت دا سخی نہیں صدا مسلسل عطا کو آدھن زندگیاں بھائی حسین کچھ وقت دا سخی نہیں صدا مسلسل عطا کو آدھن اور حسین شرفِ قبولیت نہیں قبول تھئی ہوئی دعا کو آدھن اکابہ کا حسین عرش کیا ہے حسین دی کربلا کو آدھن زندگیاں بھائی حتہ نہیں کہہ رہے فید اکابہ کا حسین عرش کیا ہے حسین دی کربلا کو آدھن اور اساڈی خلقت وجہ حسین سرشت جانے حسین جانے اساڈی حد ہے صفے ازاتائیں بہشت جانے حسین جانے باوازِ بلند سلوات پڑھو بارے دیگر باوازِ بلند سلوات پڑھو کسیدہ نیاز مولا توجہ میرے پاسے محول بے شک ایو جیہ بانگی ہے کہ تھوڑا جیہ ڈسٹرمنس ہوئی ہے لیکن اس دی بھی ضرورت آئی مولا دی جشن ایچ بیٹھے ہو مولا دی خوشی دی بیٹھے ہو یقیناً امان دی بیٹھے ہو میں جناب نو پہلا کسیدہ سرکارِ رضا بادشاہ زامنِ آہو مولا امام رضا بادشاہ دی احمد مولا دی شان دے پہلا کسیدہ جناب دی جھولیاں تک اے جناب دا ارادہ تُسا سارے ماتمی عزدارہ بزرگن دے کھولوں اسی دعائی لینی ہون دیئے اے ارادہ جناب اسی ذکر پاک کسیدے دا شروع کریے جی باوازِ بلند سلوات پڑھو بارے دیگر باوازِ بلند سلوات آہ جیڑا عربتِ اجم دشاہ اٹوائی مام رضا ہے اٹوائی مام رضا ہے جیڑا عربتِ اجم دشاہ اٹوائی مام رضا ہے باوازِ بلند سلوات پڑھوازی 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 بلند سلو توجہ پوری بھائی بھائی آج وانتوں بھائی کال وانتوں ہرے ویلے ملے دی شفاہ ہے اٹھوائی ماں میں رضاہ ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی نسلن دی خیر ہوئے اے آتی ماں میں رضا رہو دی روزے دنال محصومین دیڑی عظمت مولا امام رضا باد شادی تاہی دیوچ بلندن میں بڑا بتمینوں کے پڑھ رہے ہیں بھائی جان میں نوکر بتمینوں کے پڑھ رہے ہیں میرا گھر میرا وطن کوئی پریشانی نہیں سارے عزدار نمازی چہرے مولا رضا باد شادی آمد دی حوالے دنال پہلا گلدستا جناب دی جھولیاں تاک مولا دی آمد ہوئی مولا دا ظہور ہویا مولا دی آمد دی وجہ تو کیا محول بڑیا کیا منظر بنیا کیمیں بھائی آج کوئی کرام ضرور ہویا ہے ہر بندہ آج مسرور ہویا ہے کھلے کھلے چہرے اٹھے میں اہلی دا ظہور ہویا ہے اٹھے میں امام رضا ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے زندگی اندرازوں میں نیاد سلامت روین اٹھے میں بھائی جان اٹھے میں امام رضا ہے اٹھے میں امام رضا ہے سر چاہو اور اگلا گلدستہ عظمت ہے جناب رضا بازشاہ دی آمد ناد جناب دی جھولیاں تک گلدستہ بڑھا کے پیش کر رہی ہیں کون رضا بازشاہ کیا عظمت کیا شان مولادی آمد ہوئی محول کیا بنیا خوشی کس طرح دی ہوئی منظر کیا بنیا کمیں بھائی خوشی آج وعد کے مزید آئی ہے اصال چے آج ساڑی عید آئی ہے خوشی آج وعد کے مزید پوری توجہ بھائی اصال چے آج ساڑی عید آئی ہے کھول دے بارین تو ناوید آئی ہے تو آڈے کی تے جنتی رسید آئی ہے کھول دے بارین تو ناوید آئی ہے تو آڈے کی تے جنتی رسید آئی ہے جیڑا آج نے چھپین تیرے سو لے آوے ناوے 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 نا باوازِ بلاد صلوات پڑھو توقع تو زیادہ اس لفظہ ہی مل گئی دو شیر اور قصیدے دے تمہمبر عزتہ لے بھائی دے حوالے کیونکہ گھر موسم بھی اس طرح دا ہو گیا ہے وطن بانے دی حصیت نہ لائے ہیں ساڑھے حق نہیں بندہ ہے اسے لمبا پڑھئے ساڑھے تباد ساڑھے بزرگ ہستی سیہ زیادہ ممبر دے تشریف فرمائیں صلوات پڑھو اسے اگلا قصیدہ شروع کریے ہاں وہ مشہد مقاداس خورا سانے والا جہنت کا محول رکبہ رضا کا وہ مشہد مقاداس خورا سانے والا ہے جہنت کا محول رکبہ رضا کا وہ مشہد مقاداس خورا سانے والا پوری توجہ بھائی ہے جہنت کا محول رکبہ رضا کا ہے مشہد مقاداس خورا سانے والا ہے جہنت کا محول خورا سانے والا رکبہ رضا کا محمد کی میرے راج ارش اولا ہے فرشتوں کی میرے راج روزہ رضا کا ممبر گواہ سوزی دو نوے آج صبح کسیدہ لکھی آئے دو واری ریئرسل کیتی ہے ممبر تے جناب دی جھولیاں تک پچاون وستے آگئے ہیں کوئی تیاری نہیں چکے گھارے گھار دا اساکر وطن ڈڑھا ہے وہ ہرکر انہوں پھیار رہا ہوں دا ہے گھار دے اچھ بزرگاں کولی دعا ملسن انشاءاللہ اچھ تو دعا مل گئی ہیں تو بیڑے پار ہوئے سن مولا رضا باز شادی آمد اے آدھن جی اے نعوذ بلہ اے ساڑے آر دنیت جمدن نانا سرچاؤ اور عظمت رضا باز شادی آمد جناب دی جھولیاں تک گل دستہ پچاون اے جمدن نہیں اے آن دن اے نازل ہون دن اے قرآن دے وانگون اندر نزول ہون دا ہے سرچاؤ اور شیر وصول کرو مسلح پہ بے بے جو سجدے میں آئے تو پہلوں میں مولا رضایا گئے تھے یائلی یائلی زندگی اندرانوں میں مسلح پہ بے بے جو سجدے میں آئے تو پہلوں میں مولا رضایا گئے تھے عبادت پہ بیٹے تلاوت کی خواہتے ہے بی بی کا کورے آن چہرہ رضا کا تمہیں ہاتھ بلاندگار کے حیدری موسیقی موسیقی